ہم انصاف کی امید کرتے ہیں عمر عبداللہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سابق نایب وزرعالہ جمہ کشمیر کوویندر گپتا نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد ان سی اور پی ڈی پی کی سیاسی دکانیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سراسر مایوسی میں ایسے بیان دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے تین سو ستر پر لوگ صبح میں اور راجی صبح میں چرچہ ہوئی اس پر بحث ہوئی اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا تو اس پرکار سے اس پرکار کی باتوں کو مجھے کرنا بلکل ایسا ہی مانا جا سکتا ہے کہ فرسٹیشن ہے یہ پہلے بھی تین سو ستر کو لے کر کے اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تین سو ستر نے اس جمہو کشمیر میں بربادی میں ایک بڑا اپنا رول نبھایا ہے یہاں پر اتنکواد، آلگاہ آباد، پریوارواد، بریشتہ چار یہ سب چیزیں اس سے پنپی ہیں آج یہ لوگوں کو راحت ملی ہے جو لوگ پاکستان سے اس وقت ویسٹ پاکستان سے آئے تھے ان کو یہاں پر ادھکار نہیں تھا یہ یہی چاہتے تھے آج اگر بالمکی، گورخہ سماج، ویسٹ پاکستان رفوجیس اور کئیوں کو ادھکار ملے ہیں تو یہ تین سو ستر کے ہٹنے کا ہی فائدہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پارٹی ہیں، جو کشمی بیسٹ پارٹی ہیں چاہے پی ڈی پی ہیں، اینسیک ہیں ان کو ایک نئی آکسجن مل گئی ہے اس سے اور اب بیان دینے کے لیے بھی ان کو لگتا ہے لوگوں میں جا کے کچھ بات رکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک اپنا طریقہ ہے وہ اپنے طریقے سے اس کا نرنے لے گی اب سنوائی کے لیے اس کو کہا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر سپریم کورٹ جو بھارت کا سب سے بڑا سدن ہے پارلیمنٹ، اس میں جو چیزیں پاس ہوتی اس کا سپریم کورٹ کا نرنے کیا ہو سکتا ہے ہمیں یہ خود سمجھنا چاہیے جب یہ بہر 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 یہ بیان دیتے ہیں کہ انکانچیٹوشنل ہے یہ کس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھی بھی جو ہے ویو کو بنا رہے ہیں یا کو لگتا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کچھ فیصلہ ایسا آ سکتا ہے کہ جس طرح سے ان کے بیان آئے ہیں جس پہ ان کی مہو لگتی ہوئی دکھائی دے کب دیکھیں یہ تین سو ستر کا جہاں تک تاتپر ہے تو یہ جو بیان باجی کرتے ہیں ان کی دکانداری اسی کے قارن سے چلتی تھی ہندوستان کی سرکار کو بلیک مل کرنے کا ایک سادن تھا اور کوئی بھی یہ سمجھ نہیں تھا کہ یہ تین سو ستر ہٹ سکتی ہے خون کی ندیاں بیہ جائیں گی یہاں پر ترنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا آج سب ٹھیک ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر سے اسی پرمپرہ کو واپس لانا چاہتے ہیں ان کے لئے سپنا ہے جو کبھی نہیں آئے گا جب کشمیر میں پاکستان کے حمایت